ہماری آج کی یہ وڈیو کماد کے کاشکاروں کے متعلق ہے اور آج کی اس وڈیو میں ہم کماد کی نرسی تیار کرنے کے طریقے کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کس طرح کماد کی نرسی تیار کر کے خیتوں میں ناگے پور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کماد کی ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گلوارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیداوار اور منافع حاصل کرنے کے لیے خیت میں پلانٹ پاپولیشن یعنی کہ پودوں کی مقررت عداد کا پورا ہونا بہت ضروری ہے اکثر کسان نظرات بیج کا استعمال کرتے ہوئے کنجوسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیداوار میں کم ہی آتی ہے اور اس وجہ سے ہمارا منافع کام ہوتا ہے تو خیت میں پلانٹ پاپولیشن کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خیت میں جرمینیشن کے بعد ناگے پور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ کے طور پر اس طرح کی نرسی تیار ہونا ضروری ہے نرسی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا بیڈ بنا لینا ہے اور بیڈ بنانے کے بعد آپ نے اس میں ڈی اے پی پوٹوائشن جو بھی آپ کے پاس خاد اویلیبل ہے آپ نے وہ شامل کر لینا ہے آپ نے اس طرح کی سنگل برز بنا لینا ہے اور ان برز کو آپ نے اس طرح زمین پر ترتیب کے ساتھ رکھ دینا ہے برڈ کو رکھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو برڈ کا اوپر والا حصہ ہے جس پہ آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے اس آنکھ کو آپ اوپر کی طرف رکھیں تاکہ اس کی جرمینیشن آسان ہو اور اچھے طریقے سے اس کی جرمینیشن ہو سکی عرض کو ایساں رکھنے کے بعد آپ نے ان کو مٹی سے کور کر دینا ہے اور اس کے بعد پانی لگا دینا ہے کور کے ذریعے آپ نے اس کو آپاشی کرتے رہنا ہے دو سے تین ہفتے کے بعد اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے پاس یہ مکمل نرسی تیار ہو گئی ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے کھیت میں جو جرمینیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور آپ کو کھیت میں ناگے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ یہ جو آپ کے پاس بیک اپ کے طور پر نرسی تیار ہو گئی آپ یہاں سے اس کو اپروٹ کر کے اپنے کھیت میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اس نرسری سے اپنے کھیت کے ناگے پور کر سکتے ہیں اور کھیت میں پلانٹ پاپولیشن کو مکمل کر سکتے ہیں آپ اس کو بیڈز پر بھی کاشت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے سیڑ کا خرچہ ہے وہ کھم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ پانی لگانے میں کافی بچت آتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی وزید اس طرح کہ میں اس سیڑ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لابن سبسکرائب کریں اللہ حافظ